السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وابی ای اعلی ربکم آتکر سیبان جی دوستو آج ہماری جو ریسپی ہے وہ ہے جی چنے پلاو مٹن کے ساتھ بلکو ریڈی ہو چکی ہے تو چلیں آئے ہم اس کی تیاری میں جو سمانڈلتا ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ کیا کیا سمانڈلتا ہے ٹھیک ہے جو جی دوستو ہم نے چنے لیے ہیں ساڑھے ساتسو گرام پانی میں پھگو دیئے ہیں جو اس کے لیے ہم نے مسائلے لیے ہیں وہ ہیں جی اپنا کالی مرش لیے ہم نے حلدی لی ہے زیرہ لیا ہے ثابت اور اپنا نمک لیا ہے اور بڑی لچی اور تیز پتے ہیں اور بادی اختائی کے دو پھول لیے ہیں لونگ لیے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم نے پیاز لیا ہے اس کے بعد لیسن لیا ہے ادرہ کے ٹکرے لیے ہیں جو ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں جسمان ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ دارچنی کی لیے ہے دو انچ کے ٹکرے اچھا جو بڑا سمان ہم نے ڈال دیا ہے باقی جو چھوٹا ہے وہ ہم نے اس کی ایک گھٹلی بنا دیا ہے ٹھیک ہے جی تین سبس لائچی بھی ساتھ ہے چھوٹی لچی اس کی گھٹلی بنا دیا ہے تاکہ وہ چنوں کے ساتھ چپکے نہ ٹھیک ہے اور باقی مسائلہ جو ہم نے سارے چنے میں ڈال دیا ہے اس کو اوبائل کرنے کے لیے اس کو ہم کم از کم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اوبائل کے لیے رکھ دیں گے یہ سارے سمان جتنا باقی چھوٹا سمان ہے خوشک دنیا بھی ہے ساتھ وہ بھی ہے وہ ساتھ میں نے لکھ دیا ساتھ ساتھ ٹیک ہے تو وہ جتنا بھی بسرہ ہم ہم ایک جالی والی پوٹری میں بند کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے تاکہ اس کا ذائقہ جائے مگر اس کو کچھ نہ ہو اس کے بعد ہم سیٹی لگا دیں گے کم از کم بیس منٹ کے لیے پھر ہم چکن لیں گے چکن ہم لیا پانسو گرام اس کو ہم اوبائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ وہ اوبائل ہو جائے تاکہ ہم اس کے چھڑے چھڑے پیس کر سکیں اور ہمارے چکن میں ہمارے پلاؤں میں وہ مکس ہو سکے پیاز ہم نے چھ پیس لیا ہے میڈیم سائز کے اس کو ہم نے کاٹ دیا ہے اس کے بعد ٹرماتر لیے ہم نے چار پیس اس کے بعد ہر ہمچ دس پیس لیا ہے اس کو ہم نے کٹائی کر دیا ہے اور یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے چاور ہم نے تین کلو لیے ہیں جو اس کو ہم نے پانی میں بھکو دیا ہے اس کے بعد ہم ایک برطن لیں گے اس میں ہم تقریباً تقریباً آدھا کیجی آئل جو ہے کوپنگ آئل وہ ہم ڈال دیں گے تاکہ ہم پیاس کو اچھی طرح بھون سکیں اس میں ہم ڈال لیں گے پیاس پیاس کو ہم نے اچھی طرح ریڈ کرنا ہے سرکھ کرنا ہے تاکہ پیاس اچھی طرح سرکھ ہو جائے تاکہ اس کے بعد ہم نے جو اپنا مسالجہ ڈال لیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے اب چنے ہمارے عبائل ہو چکے ہیں چنے سے ہم نے جو بڑا سمان ڈالا تھا وہ یہ پورٹلی بھی ہم نے نکال لی ہے تیز پتہ جو بھی مسالج آتے وہ ہم نے علاقہ لیے ہیں چنے کو ہم علاقہ لیں گے جو چنے کی یخنی ہے اس کو ہم علاقہ لیں گے ٹھیک ہے یخنی ہمارے عباد میں کام آئے گی یخنی کو ہم نے پھینکنا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا یخنی ہے ہمارے بالکل کام آئے گی ساکے کے طور پر اس کو ہم نے بالکل نہیں پھینکنا تو اس میں سے ہم مسالجہ سب علاق کر لیں گے چاول ہمارے عبائل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے پھکوئے تھے ایک کینٹہ ہو گئے تھے گریبن چاولوں کو ہم نے پھکوئے ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں ہمارے جو پیاز ہے یہ بھی ریڈ ہو چکا ہے اس میں ہم نے لیسن اور در کا جو پیسٹ ہے وہ شامل کر دیا ہے دو چمچ ہے باقی جو پیاز ہے ہاری مرچ ہے وہ بھی ہم نے شامل کر دی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو تھوڑا سا یخنی کا پانی ڈال لیں گے تھوڑا سا حال آنے کے بعد پھر ہم اس میں چکن وغیرہ وہ اپنا شامل کر دیں گے جو ہم نے بنایا اس کو چھوٹا چھوٹا ٹکرے ہم نے کی ہیں وہ شامل کر دیں گے چکن کو پھر اس کو تھوڑا ہلا کے اچھی طرح تھوڑا سا مکس کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے باری آئے گی دہیں کی ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو اچھی طرح بولنے گے پھر ہم اچھی طرح اس میں مکس کر کے پھر ہم دہیں ڈال دیں گے جناب جو دہیں ہم نے لیا تھا تک کہ میرا خیالہ پانچ سو گرام پھر شرد دیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے دہیں کو تاکہ سب میں یہ مکس ہو جائے دہیں اچھی طرح سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے یہ مسالتیں ہمارے یہ والے سارے یہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے اب ان کی باری ہے ٹوٹر مسالیں ہم اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم مکس کر دیں گے آلو بہارہ اچار حلدی نمک جتنا بھی جو بھی مسالیں ہیں سارے میں نے لکھ دی ہیں یہ سب مسالیں ہم اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح بھونیں گے ساتھ ساتھ ہم تھوڑھ 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 یکنی ڈالتے جائیں گے تاکہ یہ جھلے نہ ٹھیک ہے جی اور مسلسلہ ہم اس کو بھونتے جائیں گے اچار بھی ڈالا ہوا ہے مسلسلہ بھونتے جائیں گے تاکہ بعد میں ہم اس میں چنے شامل کر سکیں اس کے ساتھ ہم نے چکن کنور کنور چکن کی دو ٹکییں وہ بھی شامل کر دیا اس میں تاکہ ذائقے کے لئے خوشبو کے لئے وہ بھی ساتھ ڈال دیں گے ویسے چکن تو ہم نے ڈالا ہے لیکن کنور چکن کی خوشبو وہ بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں خاص ہوتا ہے ایسے کھانوں میں پلاو میں تو وہ لازمی ڈالنی چاہیے ہم نے بہت بھی دو ایڈ کر دی ہیں آپ مسلسل اس کو بھوننے کے بعد آپ ہم کیا کریں گے اس میں چنے ایڈ کر دیں گے چنے کا ٹائم آگے ہے چنے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور چنے اس کے بعد ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم اس کو چمچہ چمچ ہالائیں گے تاکہ یہ بیچ میں مکس ہو جائے مسالوں کے ساتھ پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے وہ یخنی اور پانی مکس کر کے بارہ گلاس ٹوٹل جی دوستو بارہ گلاس ڈالنے ہیں ہم نے پانی کے اس میں اور یہ دیکھیں مزہ بھی آرہا ہے خوشبو بھی آرہی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم مارے چنے مکس ہو چکے ہیں اب باری آگئی جی پانی کی بارہ گلاس گنتی کر کے ہم نے ڈالنے یہ زیر میں رکھے گا تین کلو چاول تھے اور تین پاو چنے تھے ٹھیک ہے اس میں ہم نے پانی ڈالنا ہے بارہ گلاس گنتی کر کے آپ نے بھی گنتی کر کے پانی کے گلاس ڈالنے ہیں بارہ سے تیرہ کال لیں چودہ کال لیں مگر کام نہ کریں ٹھیک ہے اب چینے بھیگیں اب اس کو چی طرح سے ہم نے حالانا ہے تاکہ یہ تھوڑی دیر تک یہ ہم اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر تکرنا اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے کیونکہ چاول ہمارے بھیگ چکے ہیں اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے سارے بس یہ ڈش ہمارے تیار ہونے والی ہے تھوڑی دیر کے لیے بس اس کے بعد انشاءاللہ یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی چاول ہم سب اس میں ایڈ کر دیں گے چاول ہم نے سب ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے ٹھیک ہے تاکہ پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے پھر ہم اس کو دم پر لگا دیں گے بس آپ نے اس کو اور زیادہ چمچہ چمچ آپ نے نہیں مارنا کیونکہ زیادہ چمچ مانے سے چاول ٹوٹ سکتے ہیں زیادہ چمچ ہم نے نہیں ہلانا بس ہلکا ہلکا سا ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے چاول بھی نہ ٹوٹیں یہ ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے جی اب چاولوں کو ہم نے دم پر لگا دیا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ بعد دم کے بعد چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم جناب اس کو ڈالیں گے پلیٹوں میں اور ماشاءاللہ بہت پیارا کلر آ گیا جی اب تو آپ کا بھائی فل بڑا فل سوپ فیصد حق دار ہے کہ آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں لازمی ہمارے ویڈیو کو ٹھیک ہے یہ ہمارا حق ہے اتنی مشکل سے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں ٹھیک ہے صرف آپ کو آپ کے لئے تاکہ آپ ہمیں پسند کریں نیاز بانڈنے کے لئے اب ہم اس کو چاہ پرات میں ڈال رہے ہیں تاکہ ہم باہت نیاز تقسیم کر سکیں نوے محرم کے لئے تو مزید آپ سب لوگوں سے دعاوں کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کاروبار میں جان میں مال میں عزت میں صحت میں اور دولت میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے چینل میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مزید ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا اور اس کو سبسکرائب سبسکرائب تو نہیں لوگ کریں گا جو آئیں گے اور جو پرانے ہیں وہ تو جناب اس کو پوری ویڈیو کو دیکھیں ٹھیک ہے اور کومنٹس کریں اچھے اچھے اور ہم سے جو ہے نا اپنا مزید ہمیں دعائیں دیں ٹھیک ہے تاکہ ہم مزید نئے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدم میں حاضر ہو سکیں یہ ہم نے ڈال لیا جب اب ہم جا کے جناب بانٹیں گے نیاز کے لئے وہ بھی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے یہ تھردہ ہم نے زردہ رنگ ڈالا ہے تاکہ اس کا رنگ نیچے سے تھردہ پکا نکلا تھا اس لئے ہم نے زردہ رنگ ڈال دیا ہے تاکہ مزید تھردہ رنگ اس کا اچھا ہو جائے تو اب ہم نیاز کے لئے جائیں گے باہر بچوں کے پاس اور بانٹنے کے لئے تاکہ ہمیں بانٹ سکیں یہ خوبصورتی کے لئے آپ اوپر کوئی چیز بھی ڈال سکتے ہیں دنیا وغیرہ پدینہ وغیرہ ٹھیک ہے جی ہم نے پدینہ ڈالا ہے خوشبو کے لئے اسی کے ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چاہیے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے اتنا جلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں جلا ہوں مجھے چاہیے چاہیے تو لائک مارو